موسیقی اس میں دکھایا گیا ایک ٹیبو سبجیکٹ کے چورن کو ساتھ میں بیچا بھی گیا لیکن جب میں نے چوتھا ٹیزر دیکھا تو مجھے لگا یہ شاید کسی اور ڈرامے کا ٹیزر ہے مطلب سٹوری اتنی زیادہ بدل گئی اتنے زیادہ نئے کریکٹرز ہمیں دیکھنے کو ملے اس میں ہمیں بسیکلی یاسر نواز کے کریکٹرز انٹروڈیوز کروایا گیا جو کہ شاید جو ان کی سسٹر ہے یاسر نواز کی وہ ہنالتاف کے بھائی کی بیوی ہونے والی ہے اور جو یاسر نواز ہے اس میں کوئی فالٹ ہے مطلب یہ نامرد ہے بہت پیسے والا ہے تو وہ اپنے بھائی کو یہ جو ہنالتاف ہے اس کے ساتھ چیپنا چاہتی ہے تو ایسا کچھ سین ہونے والا ہے اور سمی خان بھی اسے پسند کر ازفر کا چھوٹا سا رول ہوگا وہ شاید اسے شروع میں منگنی توڑ کے چھوڑ جائے گا بس اتنا سا رول ہوگا باقی پھر کیٹن ماؤس کا جو چیز ہے مطلب وہ چلے گا سمی خان یاسر نواز اور ہنالتاف کے درمیان شاید اس کی شادی ہو جائے گی سمی خان کے ساتھ یا پتہ نہیں دوسرے یاسر نواز کے ساتھ ہوگی تو مطلب یہ ایک فیملی اوور ڈرامیٹک کیوس ہونے والا ہے مطلب ایک ٹوٹل میس ہونے والا ہے باقی اس میں سوشل سبجیکٹ کو اچھے سے ایکسپلور نہیں کیا جائے گا جیسے کرتے ہیں صرف اس کے نام کے چورن بیچا جائے گا جیسے آج کل اسلامی کریکٹرز کا چورن بیچا جا رہا ہے ویسے ہی اس میں بھی ایک کریکٹرز ہے جو مطلب یہ کیا انٹرٹینمنٹ فیکٹر ایک آ جاتا ہے اس لیے اسے اسمال کیا جاتا نہ کہ یہ کوئی ریل میں ڈپکشن ہوتی ہے ایسے کسی کریکٹر کی مطلب جس کی ڈپتھ دکھائی جائے صرف یہ آور ڈرامیٹک کرنے کے لیے چیزوں کو ایسا دکھایا جاتا ہے باقی مجھے کوئی اچھی وائبز نہیں آ رہی کہ کچھ اچھے سوشل ٹیبو ٹاپک کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہو بس اپنا انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے صرف ایوی کسی بھی ٹاپک کو گسیٹ لیتے ہیں باقی اس میں کچھ ایسا دکھایا نہیں کیا ہاییہ سے نواز کا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر انہیں ایسا کیا دکھایا جاتا ہے کہ ان کی بین ان کو ایسے مطلب چیپنا چاہتی ہے انہا لطاف کے ساتھ تو باقی وہ والا ایسپیکٹ تھوڑا اچھا ہو سکتا ہے باقی میں اس نواز کو تو نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ یہ پچاس ہاٹھ اپیسوڈ تک اسے رگڑا جائے گا کھینچا جائے گا چونگم کی طرح اسے کھینچ کھینچ کر پتہ نہیں کتنا لمبا کریں گے یہ تو میں اس نواز کو نہیں دیکھنے والا ہیل بورنگ ہونے والے یہ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ بد ذات میں ٹرائی کرتے ہیں شاید اس میں کچھ اچھا ہو اس کے بھی کچھ ایک دو نئے ٹیزر آئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ جانتا ہے جس کا بھی نام چینج کر کے دلیں زار زار رکھ دیا گیا ہے اس کو دیکھیں گے یا بد ذات کو دیکھیں گے بد ذات کا بھی میں سمو ریویو کروں گا جو اس کا ایک نئے ٹیزر آئے ہیں اس کا عجیب سا سین ہے کہ اس کا ٹیزر نمبر فائیو ڈال دیا اور ٹیزر نمبر فو مجھے ملائی نہیں تو اگر آپ کو ٹیزر نمبر فو ملتا ہے تو مجھے لازمی بتائیں گے کومنٹ سیکشن میں اور اس کا بھی ریویو کریں گے کہ وہ اچھا یہ برا ہے باقی آپ بتائیں کہ اگر آپ یہ ڈراما دیکھتے ہیں دلیں زار زار کس کے لئے دیکھیں گے نہیں دیکھتے تو کس وجہ سے دیکھیں گے وہ مجھے لازمی بتائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگے ہوتا ہے اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے کے لئے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ